سیما حیدر کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ہمیں غلام حیدر کا ایک ویڈیو ہاتھ لگا اس ویڈیو میں غلام حیدر سیما حیدر کو لے کر کے کچھ کہنا چاہتا ہے غلام حیدر بھارت آنا چاہتا ہے اور غلام حیدر کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر سیما حیدر واپس آ جاتی ہے اپنی غالطی مان کے تو ایکسپٹ کر لے گا نمستے میں راشد غلام حیدر کا ایک ایک شبد آپ سنیں ایک ایک شبد میں بڑی خبر ہے وہ غلام حیدر جس نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا یاد ہوگا آپ کو بہتی ڈیروگیٹری سٹیٹمنٹ دیا تھا جسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا جسٹیفائی نہیں ٹھہرائے جا سکتا غلام حیدر نے سیما حیدر کو لے کر کی یہ کہا کہ سیما حیدر اپنے چہرہ تو دیکھیں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اس کے بعد جا کر کے کسی فلم میں ایکٹنگ کریں گی لیکن ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کن حالات میں سیما حیدر نے غلام حیدر کو چھوڑا ابھی تک یہ پتا نہیں چلا غلام حیدر اصل میں سیما حیدر پر کیا ظلم واقعی کرتا تھا نہ سیما حیدر کو ثابت کر پائی غلام حیدر بھی ثابت نہیں کر پایا غلام حیدر بار بار کہہ رہا ہے کہ بھارت میں آئے گا ہندوستانی آثورٹیز سے ملے گا اور مل کر کے سچ بتائے گا تب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا غلام حیدر اس ویڈیو میں ایک طریقے سے گڑ گڑا رہا ہے غلام حیدر یہ کہنا چاہتا ہے اس کا تو سب کچھ برباد ہو گیا اس کی تو فیملی ہی برباد ہو گئی اور سیما حیدر ایک بار پھر سے واپس آ جائے سیما حیدر بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھارت ہی اس کا گھر ہے گریٹر نوڈا کا ربو پورا گاؤں ہی اس کا ٹھیکانہ ہے سچن مینا ہی کا پریوار ہی اس کا پریوار ہے اور باقی زنگی سچن مینا کے ساتھ میں بتائے گی لیکن اس ویڈیو میں غلام حیدر کچھ ایسا کہہ رہا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے کان کھڑے کر دے گا اس ویڈیو کے ایک ایک سیکنڈ میں جو باتیں کہی گئی ہیں آپ کے کان میں گرم لاوہ اُلے لے گا اس ویڈیو میں کئی بڑے خلاصیں ہیں غلام حیدر کا ایکسکلوزیو ویڈیو لائیو میں ابھی بھی آپ سے محبت کرتا ہوں بات سنو پلیز آ جاؤ دیکھ میں تیرا شوہر بندہ ہوں میں ابھی بھی آپ کو اپنا لوں گا پلیز میری بات مانو زد چھوڑو اور گھر آ جاؤ میں جیسا تم بولے گا ویسا ہی ہوگا کہ تم کو یہ بھی پتا ہے کہ حیدر کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بچوں کو اپنا ہے گے بچوں کو اسکول اچھا تعلیم دلوائیں گے اس لئے سیما پلیز سوچو انشاءاللہ یہ میرا انٹریو آپ تک پہنچے گا اور آپ سمجھ بھی جاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ نے بھی ابھی ٹھوکریں کھائی ہوں گی میرے خیال سے تھوڑا آپ کا دماغ کھولے گا میں آپ سے منت کر رہا ہوں پلیز آپ کو روکیسٹ کر رہا ہوں کہ آ جاؤ ایک زندگی کا مسئلہ نہیں ہے دو دن کا نہیں ہے بچوں کا فیکچر ہے پوری زندگی ہے اللہ نہ کرے کل تم کو اٹیک آ جاتا ہے آپ بیمار پڑ جاتے ہو بچوں کا کون ہے سیما پلیز یہ بات میری ذہن سے سوچو کہ حیدر صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے پلیز سیما یہ میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گا بچوں کا سوچو سیما تمہارے سوا چلو تم ان کا مان کے ساتھ ہے اللہ نہ کرے کل تم کو کچھ ہوتا ہے بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے